بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی اور جامع انواریہ حیدرباد کے زیر احتمام سنن ابی دعوت کا سلسلہ وار درس جاری ہے آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ کتاب الادب کا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے بابن فی اللعیبی بالبناتی گڑیہ کے ساتھ کھیلنا حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو اکتیس حدثنا مسددن قال حدثنا حمادن انہشام بن عروتہ نبیہ نعائشت رضی اللہ عنہ قالت کنتو العبو بالبناتی فربما دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی الجباری فیدہ دخل خرجنا ویدہ خرج دخلنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں گڑیہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گڑیہ سے مراد یہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیان لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں گڑیہ جیسی رہتی ہے وہ اس لئے ہم نے گڑیہ کا لفظ استعمال کیا بہرحال میں جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو کبھی حضور علیہ السلام میرے ہاں تشریف لاتے تو میری سہلیاں میرے پاس ہوتی تھی جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ چلی جاتی تھی جب حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے یعنی باہر چلے جاتے تو وہ اندر آ جایا کرتی تھی حضور علیہ السلام کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے گڑیہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور میرے پاس تشریف لاتے تو میری جو سہلیاں ہیں وہ میرے پاس ہوتی تو جب حضور آتے تو وہ چلی جاتی اور جب حضور چلے جاتے تو وہ اندر آ جاتی تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو بتیس حدثنا محمد ابن اوفن قال حدثنا سعید ابن ابی مریم قال حدثنا قال حدثن عمار توب نغزیتا محمد ابن ابراہیم حدث وان ابی سلمت ابن عمد الرحمن یا عیشت رضی اللہ عنہ قالت قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوکا او خیبر وفي سهوتی ها ستر وفي سهوتی ها ستر فهبت ریح فكشفت ناحیت الستر ان بنات لعائشت لعب فقال ما هذا یا عیشت قالت بناتی وراء بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي ارا وسطهن قالت فرسن قال وما هذا الذي عليه قالت جناحانی قال فرسن له جناحانی قالت ما سمعت ان لسلیمان خیلا له لها اجنیعت قالت فضحك حتى رأيت نواجده سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے راوی کو شک ہے کہ غزوہ تبوک سے یا غزوہ خیبر سے تشریف لائے تو ان کے حضور علیہ السلام یعنی ان کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا جب ہوا چلی تو پردے کا ایک کونہ اٹھ گیا حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے یا غزوہ خیبر سے تشریف لائے اور آپ کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا جب ہوا چلی یعنی آپ کے گھر پر ایک پردہ تھا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ گھر کے اندر کوئی پردہ تھا جب ہوا چلی تو پردے کا ایک کونہ اٹھ گیا تو جس کی وجہ سے میرے کھلونے اور گھڑیاں نظر آنے لگی میرے کھلونے اور گھڑیاں جو ہے وہ نظر آنے لگی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا آئیشہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میری گھڑیاں ہے تو نبی علیہ السلام نے ان میں کپڑے کا بنا ہوا ایک گھوڑا ملاحظہ کیا یعنی گھوڑا دیکھا جس کے دو پر بھی تھے گھوڑے کے دو پر تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ میں ان کے درمیان کیا چیز دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا یعنی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا کہ اس کے دو پر ہیں کہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس بات پر اتنا جو ہے مسکرائے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے جو ہے دانت مبارک نظر آنے لگے اطراف کے جو سائٹ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگے یعنی اتنا کھل کر جو ہے حضور علیہ السلام حسے ہیں مسکرائے ہیں تو بہرحال حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ یہاں پر جو ہے اگر یہ جب بابن فللائی بی البنات بنات سے مراد یہاں پر گھڑیہ ہی مراد لے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ جواری کا لفظ آگے اس میں روایت میں آ چکا ہے تو وہ سہلیوں کے معنی میں آ گیا ہے اور یہ جو ہے گھڑیہ کے معنی میں ہیں بنات تو بہرحال حضور علیہ السلام جنگ سے تشریف لائے تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پردے کے پیچھے جو ہے آڑ میں کوئی چیز یعنی گھڑیہ وغیرہ رکھ دی تھی اب جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہوا چلی تو پردے کا وہ کونہ اٹھ گیا جس کی وجہ سے کھلونے اور گھڑیہ دیکھنے لگ گئی تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا میری گھڑیہ ہے تو حضور علیہ السلام نے وہ کھلونے کے بیچ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیکھا تو کہا یہ کیا ہے تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ گھوڑا ہے کہا حضور نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے دو پر ہیں حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بیت ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ یعنی گھوڑے کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب میں نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام اتنا اس قدر مسکرائے کہ جو ہے آپ کے سائٹ کے جو دندان مبارک ہے وہ نظر آنے لگے یعنی آپ کے دانت آپ کے جو ہوتے ہیں سائٹ کے وہ نظر آنے لگے اگلا باب ہے بابن فل ارجوحتی جھولے کا بیان یہ کتاب الادب کا بیان چل رہا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے استعمال کی جائے ان کی کیا عداب ہے کیا طور طریقے ہے زندگی کیسے گزاری جائے آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیسی گفتگو کی اور انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا حضور کیسا مسکرائے کہ کتنی پیاری زندگی ہے اب اگلا جو باب ہے وہ ہے بابن فل ارجوحتی یعنی جھولے کا بیان حدیث پاک نمبر 4933 حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حمد حاق حدثنا بشر بن خالد حدثنا بوسامت حدثنا حشام بن عروتان بیہ انا عائشت رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجانی وانا بنت سبعین وستین فلما قد ابن المدینہ اتینا نسوت وقال بشر فاتتنی ام رومانا وانا علا ارجوحت فذهبنا بیه فذهبنا بیه وهیئننی وصنعننی فأتی بی رسول اللہ فأتی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبنا بی وانا ابن تسع فوقفت بی على الباب فقلت هی هی قال ابو داود ای تنفست فادخلت بيتا فاذا فيه نسوة من الانصاری فقلنا على الخید والبرکتی دخل حدیث اہا دیہیما فی الاخر سیدہ عائشہ رضی اللہ وانا بیان کرتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت میری عمر سات سال یا چھ سال تھی جب ہم لوگ مدینہ منور آئے تو کچھ عورتیں آئیں راوی کو شک ہے کہ کچھ یعنی انہوں نے یہ الفاظ یا تو یہ ہے کہ کچھ عورتیں آئیں یا حضرت سیدہ امہ رومان رضی اللہ وانا آئیں میں اس وقت جھولا لے رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ وانا فرماتی ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ منور آئے تو کچھ عورتیں یا حضرت امہ رومان آئیں میں اس وقت جھولا لے رہی تھی وہ عورتیں مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور انہوں نے مجھے تیار کیا بنایا سوارہ یعنی میرا بناو سنگار کیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میری رخصتی ہو گئی اس وقت میری عمر نو سال تھی میں دروازے پر کھڑی ہوئی تو میں یہ کہہ رہی تھی ہی ہی یعنی یہ کہ آپ کو اس عمر میں جو کیفیت تھی وہ آپ نے بیان فرمائی امام ابو دعوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں گہرے سانس لے رہی تھی میں گہرے سانس لے رہی تھی پھر مجھے گھر میں داخل کیا گیا تو وہاں انسار کی کچھ عورتیں موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ بھلائی اور برکت کے ساتھ شادی ہو یعنی بھلائی اور برکت کے ساتھ آپ کی شادی ہو ان دونوں رابیوں میں سے ایک کی روایت دوسرے کی روایت میں شامل ہو گئی ہے تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح ہوا تو میری عمر ساتھ چھ سال کی تھی اور جب ہم مدینہ منور آئے اور کچھ عورتیں آئیں مجھے میں جھولا لے رہی تھی وہ عورتیں مجھے ساتھ میں لے کر گئی اور مجھے تیار کیا بنا سنگار کر کے حضور کے ساتھ میں پھر میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میری عمر نو سال تھی رخصتی کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی آپ دروازے پر کھڑی ہوئی ہی ہی کا مطلب یہ کہ بڑی بڑی ساسے لے رہی تھی تو بہرحال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہوئی بلوغت کے بعد ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے نکاح کیا یہ عرب کی عورتوں کا معاملہ ہے اور عرب کی عورتوں کی صحت اور تندرستی کو جو حضرات جانتے ہیں وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے عرب کے لوگوں کی صحت اور تندرستی اچھی ہوتی ہے اور شریعت نے جو ہے بالغ ہونے کی جو قید لگائی ہے تو اس کے بعد یعنی آپ نے خود دیکھا کہ حضور علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر جب ہے تقریباً سات سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو نو سال کی عمر تھی تو ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے انسان کو گفتگو کرنا چاہیے حضور علیہ السلام کی عظمتیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کی وہاں تک رسائی یعنی وہاں تک پہنچ نہیں ہو پاتی اور صحیح باتیں لوگوں کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ کی باتوں کے شکار ہو کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق قطع فرمائیں اور ہمیں جو ہے یعنی جو اللہ کے محبوب دانہ قیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے لہذا جو حضرات بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بس یہی سوچیں کہ کل میدان محشر میں حضور علیہ السلام کو کیا مو دکھائیں گے حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو چوتیس حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا بوسامت مثله قال على خیر طائر فسلمتنی الیہن فغسلن رأسی فأصلحننی فلم یروعنی إلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعن فأسلمننی الیہی یہی ربایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آنے والی بھلائی کے ساتھ آپ کی رخصتی ہو حضرت امی رومان رضی اللہ عنہ نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کیا تو انہوں نے میرا سر دھویا مجھے تیار کیا پھر حضور علیہ السلام چاستے کے وقت تشریف لائے اور ان عورتوں نے مجھے حضور علیہ السلام کے حوالے کیا حوالے کر دیا اس کی تفصیلی روایت اوپر گزر چکی ہے اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پیتیس اب اس روایت کا کچھ حصہ چھپائی کے اندر رہ گیا ہے ہم جو ہے اس روایت کو دوسرے نسخے سے پڑھ رہے ہیں آپ حضرات اپنی کتاب میں اپنے نسخے کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پیتیس حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا احمد قال اخبرنا حشام حشام بن عروت عن عروتان عائشت رضی اللہ وانا قالت فلما قدمنا المدینة جاءنی نسوة وانا اللعبو على ارجوحت وانا مجممت فذهبن بی فہیئننی وصنعننی ثم اتی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبنا بی وانا ابنت تسعی سنین حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ وانا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تو کچھ عورتیں میرے پاس آئیں میں اس وقت جھولے پر کھیل رہی تھی میرے بال کانوں سے نیچے تک آتے تھے وہ مجھے لے گئی اور انہوں نے مجھے تیار کیا بنایا سوارہ اور پھر وہ مجھے ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں آئیں یعنی وہ عورتیں آئیں اور میری رخصتی ہو گئی اس وقت میری عمر نو سال تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر چار ہزار نو سو چھتیس حددنا بشرو بن خالد قال اخبرنا ابو سامت قال حددنا حشاب بن رو وطبی اسنا دی فیہذا الحدیث قالت وانا علل ارجوحة ومعی سواحبات فادخلننی یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقلے کی گئی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں جھولے میں تھی اور میرے ساتھ میری سہلیاں بھی تھی ان عورتوں نے مجھے میرے گھر میں داخل کیا وہاں کچھ انساری عورتیں بھی موجود تھی انساری خواتین بھی تھی انہوں نے کہا کہ بھلائی اور برکت کے ساتھ یعنی بھلائی اور برکت کے ساتھ آپ کی شادی ہو الفاظ الگ الگ ہے باقی ساری روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نوہ سو سہتیس حدثنا عبید اللہ بن معاہد قال حدثنا محمد یعنی ابن عمر ان یحیاء یعنی ابن عبد الرحمن بن حاطب قالت عائشة رضی اللہ عنہ فقدمنا المدینة فنزلنا فی بن العارث بن الخزرج قالت باللہ انی لعلا ارجوحة بینا عذقین فجاعتنی امی فانزلتنی ولی جمیمت وساق الحدیث سیدہ عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تو ہم بنو حارث بن خزرج کے محلے میں پڑاؤ کیے حضرت عائشة رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تو ہم نے بنو حارث بن خزرج کے محلے میں پڑاؤ کیا یعنی وہاں اترے آپ بیان کرتی ہیں حضرت عائشة رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت خجور کی دو لکڑیوں کے درمیان لگے ہوئے جھولے میں موجود تھی خجور کی دو لکڑیوں کے بیچ میں جو جھولا لگتا ہے تو میں اس میں تھی جب میری والدہ میرے والدہ آپ کی والدہ عمرو مان میرے پاس آئی تو انہوں نے مجھے اس سے اتارا اور میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے اس کے بعد پہلے کی طرح حدیث بیان کی کہ انہوں نے مجھے تیار کر کے پھر حضور کے ساتھ رخصتی ہوئی نو سال کے عمر میں اگلا باب ہے چوسر کھیلنے کی ممانعات جو چوسر ہوتا ہے وہ جو جوے کے ایک شکل کا ہوتا ہے تو وہ اس سے کھیلنے سے روکا گیا ہے حدیث پاک کا عمبر ہے چار ہزار نو سورتیس حدثنا عبداللہ بن مسلمتان مالکنان موسی بن مئسرتان سعید بن ابی ہندن ان ابی موسیل اشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لاعب بالنرد فقد عصا اللہ ورسولہ حضرت ابو موسیل اشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اس نے نافرمانی کی جو شخص چوسر کھیلے تو ایسے شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سون چالیس حدثنا مسددن قال حدثنا یحیان سفیان عن القمت بن مرثد عن سلیمان بن بریدت عن ابی ہیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لاعب بالنرد شیری فَكَأَنَّمَا غَمَ سَيَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو گویا کھنزیر کے گوشت اور کھنزیر کے خون سے لطپت کر لیتا ہے اللہ اکبر جو شخص چوسر کھیلتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو کھنزیر کے گوشت اور خون میں لطپت کر دیا لطپت کر دیا یعنی ملا لیا اگلا باب ہے بابن فِي اللعبی لعیبی بالحمامی کبوتر بازی کے بیان میں کبوتر بازی کے بیان میں یعنی جو کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس پر پیسہ لگاتے ہیں یہ ناجائز ہے حدیث حفاق کا نمبر چار ہزار نو سو چالیس حددنا موسیٰ بن اسماعیل قال حددنا حمد بن محمد بن عمرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلن یتبعو حمامتن فقال شیطانون یتبعو شیطانتن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے وہ شیطانہ کے پیچھے جا رہا ہے ایک مذکر شیطان ایک مونس شیطان کے پیچھے جا رہا ہے میل یعنی جو میل شیطان ہوتا ہے وہ فی میل شیطان کے پیچھے جا رہا ہے یہ مراد ہے یعنی یہ کہ یہ شیطانوں کے کام ہیں یہ جو ہے اچھے لوگوں کے کام نہیں ہیں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اگلا باب ہے بابن فر رحمتی رحمت کا بیان حدیث پاک نمبر چار ہزار نو سو اکتالیس حدثنا ابو بکر بن نبی شیبتا ومسدد المعنى قالا حدثنا سفیان ونمرنا نبی قابوسا مولا لعبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحمنون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمكم من فی السمائی لم یقل مسدد مولا عبداللہ بن عمر وقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقلق یہ بات من قول ہے کہ ان تک حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ ذات تم پر رحم کرے گی جو آسمان میں ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا مسدد نام کے راوی نے اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے یہ الفاظ نقلقیے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہرحال اس روایت میں بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ ذات تم پر رحم کرے گی جو آسمان میں ہے یعنی تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا حدیث پاک کا نمبر ہے دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے تم اس پر رحم کرو آسمان میں اللہ تم پر رحم کرو یعنی آسمان میں ہے اسے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بلند ذات ہے اس لئے کہہ دیا گیا بہرحالیہ کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا اس کو آپ سمجھ لیں یہی کافی ہے حدیث پاک کا نمبر چار ہزار نو سو بیالیس حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا حاقال وحدثنا ابن کثیر قال اخبرنا شعبت قال کتب علی منصور قال ابن کثیر فی حدیثی وقراتو علیہ وقراتو علیہ وقلتو اقول حدثنی منصور قال اذا قرأتو علیہ فقد حدثتو به ثم اتفقا عن نبی عثمان عن نبی عثمان مولا المقیرت بن شعبت عن نبی حریرہ قال سمجھتو بالقاسم الصادق المسدوق صلی اللہ علیہ وسلم صاحب هذه الحجرت يقول لا تنزع الرحمة اللہ من شقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں کہ میں اس حجر والی ہستی حضرت ابو القاسم صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت صرف بدبخت سے الگ ہوتی ہے رحمت صرف بدبخت سے الگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ رحمت جو ہے صرف بدبخت سے الگ ہوتی ہے اور آپ نے حضور علیہ السلام حجر مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس حجر والی ہستی حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت صرف بدبخت سے الگ ہوتی ہے یعنی جس کی قسمت میں ہی بدبختی لکھ دی گئی اسی سے الگ ہوتی ہے ورنہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر کسی پر رحم فرماتا ہے اگلی حجیث پاک نمبر 41943 حدتنا ابو بکر بن عبی شیبت و ابن السرح قالا حدتنا صفیان وعنی بن نبی نجیح ان ابن عامر ان ابداللہ بن عمر یرویہ قال ابن السرح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق کبیرنا فلیس مننا ایک اور سنت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اور ہمارے بڑے کے حق کو پہچانتا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شخص ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا یعنی جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی یہ ایسے برے کام کرنے والے شخص کا تعلق ہماری جمعات سے نہیں کیونکہ ہماری جو جماعت کے لوگ ہیں مطلب یہ کہ ایسے کام مسلمانوں کے لائق نہیں کہ وہ چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑو کا عدب نہ کرے اگلا باب بابن فی النصیحتی خیر خواہی کا بیان حدیث پاک نمبر چار ہزار نو سو چموالیس حدثنا عمد بن یونسا قال حدثنا زحیر قال حدثنا زحیر بن نبی صالح نطاع بن یزیر ان تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحت قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ وکتابه ورسوله و ائمت المؤمنین و عامتهم او ائمت المسلمین و عامتهم حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے مومنوں کے حکمرانوں کے لئے اور ان کے عام افراد کے لئے یعنی رعایہ کے لئے یا پھر راوی کے الفاظ کچھ الگ ہے یا پھر فرمایا کہ مسلمان حکمرانوں کے لئے اور ان کے عام افراد کے لئے مومنوں کے حکمرانوں کے لئے اور عام افراد کے لئے یا پھر مسلمانوں کے حکمران کے لئے اور ان کے عام افراد کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کس کے لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کی رسول کے لیے اور مومنوں کے حکمرانوں کے لیے اور ان کے عام افراد کے لیے یا پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور ان کے عام افراد کے لیے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پہتالیس اگلی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے ہم بتلا دیتے ہیں آپ کو یہاں پر کہ دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے تو اب یہ جو دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے اور خلوص ہے تو کس اعتبار سے تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے معنی یہ کہا جائے للہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بارے میں یعنی اس کے وحدانیت کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اور اس کی عبادت میں نیت کو خالص رکھنا یہ خیر خواہی ہے اب جب اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی بولا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا اس پر ایمان لانا اللہ کے رسول کے لئے خیر خواہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کو ماننا اور آپ نے جو کچھ حکمت دیا اس پر عمل کرنا اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے روک جانا اور مومن حکمرانوں کے لئے جب کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ حق کے کاموں میں یعنی صحیح راستے میں ان کی فرمبرداری کی جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور مسلمانوں کے لئے جو نصیحت ہے تو مراد یہ ہے کہ ان کے مسئلہت اور ان کی ضرورتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے اس کے اندر جو ہے اشارہ کیا گیا ہے اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار نو سو پہتالیس حدثنا عمر ابن اولین قال حدثنا خالدن ان یونسان عمر ابن سعیدن نبی سرعت ابن عمر ابن جریر ان ان جریر ان قال بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمعی وطاعت وان انصح لیکل مسلم حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اطاعت اور فرمبرداری کی بیعت کی یعنی حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی کس بات کی تو کہہ رہے ہیں اطاعت اور فرمبرداری کی بیعت کی یعنی میں آپ کی اطاعت کروں گا فرمبرداری کروں گا اور اس بات کی بیعت کی کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا یعنی اس بات کی بھی بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں گا یعنی اس کی بھلائی چاہوں گا راوی کہتے ہیں کہ وہ جب کوئی چیز بیچتے یا کوئی چیز خریدتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ بے شک وہ چیز جو ہم نے تم سے حاصل کی ہے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے معذرت کے ساتھ یعنی پھر سے آپ دیکھیں بے شک وہ چیز جو ہم نے تم سے حاصل کی ہے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے جو لہذا تم اختیار کر سکتے ہو یعنی تم کو اختیار ہے یعنی سودے کو ختم کر سکتے ہو یعنی ہمارے نزدیک پیسہ زیادہ پسندیدہ ہے تمہارے اس مال سے یعنی مراد یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ لے لیتے ہیں تم اپنا مال لے لو ہم نے جو چیز تم سے لی ہے تم لے سکتے ہو یہ نہیں مطلب یہ کہ مسلمانوں کی ہمدردی اتنی تھی بھئی آپ کو اپنے سودے میں اختیار ہے اگر آپ واپس لینا چاہے اپنی چیز بالکل واپس لے سکتے ہیں آپ کو پورا پورا اختیار ہے اس معاملے کو آپ ختم کرنا چاہے یہیں ختم کر سکتے ہیں اگلا باب ہے بابن فی المعونت للمسلمی مسلمان کی مدد کرنا مسلمان کی مدد کرنا حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو چھینالیس حدثنا ابو بقر وعثمان ابن ابي شایبت المانا قالا حدثنا ابو مواویت قال عثمان وجرير الرازی حاقال وحدثنا واصل ابن عبدالعال قال حدثنا اصبات ان الامشن نبي صالح وقال واصل قال حدثت ان ابي صالح ثم اتفقوا ان بيه ریلتان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القیامة ومن يسر على معصر جسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر على مسلم سطر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخیه قال ابو دابود لم يذكر عثمان انا بمعابية ومن يسر على معصر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے قیامت کی پریشانی دور کرے گا یعنی پریشانی دور کرنے والے سے قیامت کی پریشانی دور کر دے گا جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا یعنی جس کے ہاتھ ٹائٹ ہو بہت محتاج ہو قریب ہو تو اس کو آسانی پیدا کرے گا اس کے لئے تو اللہ یعنی دنیا میں کوئی مسلمان کے لئے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آسانی فراہم کرے گا یعنی آسانی عطا کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یعنی عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عثمان نام کے راوی نے حضرت ابو معاویہ سے کہ جو شخص کسی تنگ دست کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی کسی تنگ دست کو آسانی دیتا ہے یہ روایت یہ الفاظ نہیں ہے باقی پوری روایت وہی ہے بہرحال اس میں بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی پریشانی دور کرے گا اور جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانی عطا کرنے والے کو بھی آسانی عطا کرے گا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو سیتالیس حدثنا محمد بن کثیر قال اقبرنا سفیان و نبی مالک الاشجعیان ربعی بن حراشنان حضیفت قال قال نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صداقت حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے تو لہٰذا مسلمان کی مدد کرنا بھی ایک نیکی ہے یہ صدقے میں شمار ہوگی یہ مراد ہے اگلا باب ہے بابن فی تغییر الاسمائی نام تبدیل کرنا نام بدلنا ناموں کو چینج کرنا حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو اڑتالیس حدثنا عمر بن عونین قال اقبرنا حاقالا و حدثنا مسددن قال حدثنا حشیبن اندابود ابن عمرنا نبداللہ ابن ابی سکریہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے باپ داداؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا تو تم لوگ اپنے نام اچھے رکھو قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو ابان ابو دعود رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابن ابو زکریہ نام کے جو راوی ہیں انہوں نے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو ان پچاس چار ہزار نو سو ان پچاس حدثنا ابراہیم بن زیاد سبلانا سبلانا قال حدثنا عبادوبونو عبادین عن عبید اللہ ان نافین عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسمائی للہ تعالی عبداللہ و عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پچاس حدثنا حرون بن عبداللہ قال حدثنا حشام بن سعید سعیدنا طالقانی قال اخبرنا محمد بن المهاجر الانصاری قال حدثنی وقیر اقیل من الشبیب عن ابي وہب الجشمیق وكانت له صحبة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمو باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبداللہ وعبدالرحمن واصدقها حارث وهمام واقبعها حرب ومرت ومرت حضرت ابو وحب جو شمی رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اللہ کے نبیوں کے ناموں پر نام رکھو یعنی ان کے ناموں کی طرح نام رکھو اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور سب سے زیادہ سچے نام حارث اور حمام ہے حارث جو ہے سب سے سچے نام جو ہے حارث اور حمام ہے اور سب سے زیادہ برے نام حرب اور مرہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبیوں کے ناموں پر نام رکھو اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے سب سے زیادہ سچے نام حارث ہے اور حمام ہے اور سب سے زیادہ برے نام حرب اور مرہ ہے تو سب سے زیادہ سچے نام حارث ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے حارث کے معنی کاسب کے آتے ہیں یعنی محنت کرنے والا کمانے والا کہا جاتا ہے کہ حراس الرجل جدا کا سبا تو بہرحال یہ ہے کھیتی کرنے والے کے معنی بھی آتے ہیں قرآن میں آئے من کانا یریدو حرث الاخرت نزد لہو فی حرتی و من کانا یریدو حرث الدنیا نؤتیی منہا اور یہ جو کہا گیا حمام کے تعلق سے تو کہہ رہے ہیں حمام کے معنی آتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرنے والا تو یا کسی چیز کو اہم سمجھنے والا اور آدمی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا یعنی مطلب یہ کہ ان ناموں کے ساتھ جو وصف بیان کیا گیا وہ بہت سچا وصف ہے اور حرب اور مرہ کو جو برا کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حرب تو جنگ کے معنی میں آتا ہے کیونکہ جنگ میں تو مکاری ہوتی ہے اور مرہ یہ یہ بھی بترین وصف میں سے ہے لہذا جو ہے ان دونوں ناموں سے رکھنے سے حضور علیہ السلام نے صاف طریقے سے منع فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ برے نام ہیں بری عادتیں ہیں یہ ناموں کے اندر نام رکھنے سے بھی یعنی اثر پڑتا ہے اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار نو سو اکاون حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن نس قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحة الى النبي صلى الله عليه وسلم حين بلد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له قال هل معاك تمر قلت نعم قال فنابلته تمرات فألقاهن فيه فلاتهن ثم فغرفاه فأو جرهن إياه فجعل الصبي يتلمذ فقال نبی صلى الله عليه وسلم حب الانصار يتمر وسمعه عبدالله حضرت نصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن ابو طلحة پیدا ہوئے تو میں اسے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک ابا پہنی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام اپنے اونٹ کو کچھ کھلا رہے تھے حضور نے پوچھا کیا تمہارے پاس خجور ہے میں نے کہا جی ہاں راوی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کچھ خجوریں پیش کی یعنی حضرت نصر رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ خجوریں دی حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے موں میں ڈال کر ان کو چھبایا اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ خجور اس بچے کے موں میں ڈال دی وہ بچہ اسے چوسنے لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انصار کی خجور سے محبت ہے یعنی انصار جو خجور سے محبت کرتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر عبداللہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن ابو طلح حضرت ابو طلح کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو میں ان کو لے کر یعنی حضرت ابو طلح کہ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حضور علیہ السلام نے ایک ابا پہنی بھی تھی اور اونٹ کو کچھ کھلا رہے تھے تو پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ خجور ہے میں نے کہا جی ہاں حضرت انصر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو کچھ خجوریں دی تو آپ نے موں میں ڈال کر چبایا اور خجور اس بچے کے موں میں ڈالی اور وہ بچہ چوسنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ انصار کی خجور سے محبت ہے تو اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا بس یہی بات بتلانا مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام نے نام جو ہے عبداللہ رکھا ابھی جو اوپر نام ہمام اور حارس کے رکھنے کے تعلق سے اور مرہ اور حرب کے نہ رکھنے کے تعلق سے روایت میں جو کچھ بتلایا گیا اگر اس میں ہم سے کچھ چوک ہوئی تو اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ حضور نے فرما دیا کہ یہ نام رکھنا ہے یعنی حارس اور حمام یہ سچے نام ہیں تو اب ہمیں اس میں زیادہ تحقیقات میں جانے کی بھی ضرورت نہیں اور حرب اور مرہ یہ سب سے زیادہ جھوٹے نام ہیں تو اب ان ناموں سے ہم کو بچنا چاہیے اور حارس اور حمام عبداللہ عبدالرحمن اس قسم کے اور انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیے جو ہے بہت زیادہ نئے ناموں کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ نسبت والا نام رکھنا چاہیے کسی بھی نبی کا نام اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے نام ہیں اور اسی طریقے سے خاص طور سے یہاں ذکر کیا گیا عبداللہ عبدالرحمن یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں آپ دیکھیں عبداللہ نام کی کتنے صحابی ملیں گے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ تو بہت مشہور جو نام آپ کے سامنے پیش کیے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو کتنے یہ دیکھیں آپ ابھی اس روایت میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ہی نام بہت سے لوگوں کا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نئے اور بہت زیادہ لیٹسٹ ناموں کے چکر میں اپنے بچوں کا درست نہیں کیونکہ قیامت کی دن ان کو ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے باپ داداؤں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اگلا باب ہے بابن فی تغییر الاسم القبیحی برا نام تبدیل کر دینا نام یعنی اچھا نہیں ہے تو اس کو چینج کر دینا اس کا بیان حدیث پاک نمبر چار ہزار نو سو باون حدثنا عمد بن حمرین ومسددن قالا حدثنا یعیان بید اللہ انہا فینا نبن عمر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم آنسیتا وقال انتی جمیلتن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آسیہ کا نام تبدیل کر دیا تھا آسیہ نام کی خاتون آسیہ نام کی جو خاتون تھی تو ان کا نام تبدیل کر دیا تھا اور حضور نے فرمایا انتی جمیلتن تم تو جمیلہ ہو مطلب یہ ہے کہ آسیہ کے معنی جو ہے گنہگار کے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام آسیہ سے بدل کر جو ہے جمیلہ رکھ دیا تھا نام کو بدل سکتے ہیں اگر نام پہلے خراب رکھ دیا گیا ہو تو بعد میں اس کو بدلنے میں کوئی حرچ نہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو تیرپن حدثنا عیسی بن محمد قال اخبرنا اللیتو عن یزید بن ابي حبیب عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمر عمر بن اعطاین ان زینب بنت ابي سلامتا سآلتو ما سمیت ابنتك قال سمیتها مراتا فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذا الاسم سمیت بررتا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکو انفسكم اللہ اعلم باہل بر منكم ما نسمیها قال سموها زینب حضرت زینب بنت ابو سلامہ کے بارے میں محمد بن عمر نقل کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے محمد بن عمر سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے تو محمد بن عمر نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نام برہ برہ رکھا ہے یعنی نیک صالح برہ کا مطلب نیک صالح تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو رکھنے سے منع کیا ہے یعنی برہ نام رکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے میرا نام بھی برہ رکھا گیا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم خود کو نیک قرار نہ دو تم خود کو نیک مت کہو اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک لوگوں کو زیادہ جانتا ہے یعنی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر ہم اس کا کیا نام رکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے تم زینب رکھ دو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے محمد بن عمر سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے تو محمد بن عمر نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نام برہ رکھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نے اس کو رکھنے سے منع فرمایا یعنی برہ نام رکھنے سے منع فرمایا اور یہ بھی کہا کہ میرا نام بھی برہ رکھا گیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم خود کو نیک قرار نہ دو اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک لوگوں کو زیادہ جانتا ہے تو سوال کرنے والے نے پوچھا پھر ہم اس کا نام کیا رکھے تو فرمایا کہ تم اس کا نام جو ہے زینب رکھ دو اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو چوپن حدثنا مسددن قال حدثنا بشرن یعنی بن المفضل قال حدثنی بشیر بن ميمون نعنمیہ اسامہ بن اخدری انہا رجلا یقارو لہو اسرم کانا فی النفری اللذین اتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمو کا قال انا اسرم قال بل انت زرعتو حضرت اسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا نام اسرم تھا تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام اسرم ہے یعنی کاتنے والا تو میرا نام کیا ہے اسرم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں تم زرعہ رکھو زرعہ ہو مطلب تم زرعہ ہو یعنی کاشتکاری کرنے والے ہو تو کاشتکاری میں بھی کاتنے کا کام ہوتا ہے تو وہ زرعہ رکھ دیا گیا اب اسرم جو ہے یہ کاتنے والا ہی رکھنا ہے تو اس کے بجائے زرعہ رکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا اثرم مت رکھو تو پتا یہ چل رہا ہے کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے پھر اس کا نام زرعہ بتلایا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پچپن حدثنا الربیع بن نافعن ان یزیدہ یعنی ابن المقدام ابن شریحن نبیہ انجدہی شریح ابن ابیہ انجدی شریحن نبیہ انہو لما وفدہ رسول اللہ علیہ السلام Microsoft مع قومه سمعهم يکنونه بأبی الحکم فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فقال ان اللہ هو الحکم وإليه الحکم فلم تقنا ابی الحکم فقال ان اللہ ان قومی اذا اختلفوا في شيء اتونی فحكمت بينهم فردی کلا الفریقین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مما احسن هذا فما لك من الولد قال لی شریح ومسلم وعبداللہ قال فمن اکبرهم قلت شریح قال فأنت أبو شریح قال ابو داود شریح هذا هو الذي کسر السلسلة وهو من من دخل تستر قال ابو داود وبلغني أن شریح ان شریحا کسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب حضرت حانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد کی شکل میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد کی یعنی جماعت کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہوں کو سنا جو انہیں ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور فرمایا بے شک اللہ تعالی کہ حکم بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی حکم ہے اور اسی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو پھر تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے حکم تو اللہ کی ذات ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگ جب کسی بات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں میں ان کے درمیان جو فیصلہ دیتا ہوں تو اس پر دونوں فریق راضی ہوتے ہیں میں جو فیصلہ کرتا ہوں دونوں فریق یعنی دونوں جماعت دونوں گروہ دونوں پارٹی جو ہے اس پر تیار ہو جاتے ہیں اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کتنے بچے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا میرا ایک بیٹا شرع ہے ایک مسلم ہے اور ایک عبداللہ ہے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے بڑا کون ہے تو میں نے کہا کہ شرع ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ابو شرعہ ہو نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا شرعہ ہے مسلم ہے اور عبداللہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے بڑا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا جو ہے وہ شرعہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ابو شرعہ ہو یعنی تمہارا نامات سے ابو الحکم نے ابو شرعہ ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح نامی یہ وہ صاحب ہے نام کے وہ صاحب ہے جنہوں نے زنجیر توڑ دی تھی اور یہی وہ صاحب ہے جو تستر کے قلعے میں داخل ہوئے تھے اور امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ شرح نام کے جراوی ہے انہوں نے تستر کا دروازہ توڑا تھا اور یہی وہ صاحب ہے جو سرنگ میں داخل ہوئے تھے تو پوری ان کی وضاحت کر دی گئی شرائح نام کے جراوی ہے تو بہرحال ان کے والد جو ہے ہانی وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اپنے قوم کے حضور علیہ السلام کے پاس اپنے قوم کے ساتھ گیا تو میری قوم کے لوگ مجھے ابو الحکم کہہ کر بلا رہے تھے تو حضور نے فرمایا حکم تو اللہ ہے فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے حکم سارے تو اسی کی طرف جو ہے فیصلے سارے اسی کی طرف سے ہوتے ہیں تم ابو الحکم کیسے تو انہوں نے کہا کہ لوگ میرے پاس معاملہ لے کر آتے ہیں میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں لوگ اس پر تیار ہو جاتے ہیں یعنی اس کو مان لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا تمہارے کتنے بچے ہیں انہوں نے کہا میرے تین بیٹے ہیں ایک کا نام شرائح ہے ایک کا نام مسلم ہے ایک کا نام عبداللہ ہے حضور نے فرمایا بڑا کون ہے تو انہوں نے کہا میرے بڑے بیٹے کا نام شرائح ہے تو حضور نے فرمایا تم آج سے جو ہے ابو شرائح ہوں اب یہ جو شرح نام کے جراوی ہے ان کی کچھ وضاحت کی گئی کہ تستر کے دروازے کو انہوں نے ہی تستر کے قلعے میں یہی داخل ہوئے تھے زنجیر انہیں نے ہی توڑی تھی تستر کا دروازہ انہوں نے ہی توڑا تھا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو چھپن حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاقی عن معمرین عن الزوری عن سعید بن المسیب یا نبیه الجدی أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال انت سال قال لا اسال يوتأ ویمتهن قال سعید فظننت وانه سیصیبنا بعده حزونت قال ابو داود وغیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاصی وعزیز وعتلت وعتلت وشیطان وعتلت وشیطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضتجع المنبعث وارضا تسمى عفرة سماها خضيرة خضيرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبن الزینة سماهم بني الرشدة وبني الرشدة تقالب داود ترکت اسانیدها للاختصار حضرت سعید بن مسیب اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حزن ہے یعنی سخت زمین تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سہل ہو نبی علیہ السلام نے انہوں نے حضن کہا حضن محضرت کے ساتھ انہوں نے حضن کہا یعنی سخت زمین تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سہل ہو تم حضن نہیں سہل ہو یعنی آسان زمین ہو نرم زمین ہو انہوں نے کہا کہ جی نہیں نرم چیز کو تو رون دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نرم چیز کو تو رون دیا جاتا ہے یعنی کچل دیا جاتا ہے اور کم تر سمجھا جاتا ہے تو سعید کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بعد ہمیں یعنی مجھے لگ گیا کہ اب ہمیں اس کے بعد جو ہے غم لاحق ہوگا یعنی اب اس کے بعد ہمیں پریشانی لاحق ہوگی غم لاحق ہوگا بہرحال امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آس یعنی نافرمان عزیز یعنی غالب شیطان اور حکم یعنی وہ جو سالیس ہوتا ہے تیسر آدمی کو جو حکم بناتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں اور غراب جس کے معنی قوے کے آتے ہیں حباب جس کے معنی سانپ کے آتے ہیں شہاب جس کے معنی شولے کے آتے ہیں یہ ایسے ناموں کو تبدیل کیا تھا حضور علیہ السلام نے آس عزیز شیطان حکم غراب حباب شہاب ایسے ناموں کو تبدیل کیے تھے حضور علیہ السلام نے تبدیل کر دیئے تھے یعنی بدل دیئے تھے چینج کر دیئے تھے اور حضور علیہ السلام نے شہاب کا نام حشام رکھا تھا حرب کا نام سلم رکھا تھا جو بدلے تھے تو بدل کر بھی بتا رہے شہاب کو حشام کیے تھے کسی کا نام حرب تھا تو اس کو سلم رکھ دیئے تھے یعنی سلامتی بالا اور مدتجع کا نام بدل کر ممبعث رکھا تھا مدتجع لیٹنے والے کو کہتے ہیں ممبعث اس کا جو اڈٹا ہوتا ہے اس کا نام ممبعث رکھ دیا ایک زمین کا نام افرا افرا تھا یعنی بنجر زمین نام تھا حضور نے اس کا نام خضیرہ رکھ دیا یعنی سرسبد و سادا زمین رکھ دیا گمراہی کی گھاٹی والی شعبق دلالہ گھاٹی کا نام تھا گمراہی والی گھاٹی تو حضور نے اس کا نام بدل کر شعب الحدہ رکھ دیا یعنی ہدایت والی گھاٹی رہنمائی والی گھاٹی اور جو لوگ زنا کی اولاد قرار دیے جاتے تھے زنا کے پیدائش جو قرار دیے جاتے تھے حضور نے ان کو ہدایت کی اولاد قرار دیا بنو زنیا کو بن رشدہ کر دیا اور جو لوگ بنو مغویہ کہلاتے تھے ان کا نام بنو رشدیہ رکھ دیا بنو رشدہ رکھ دیا یعنی ہدایت یافتہ لوگ رکھ دیا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی سنت اختصار کے پیش نظر ترک کر دیا یعنی چھوڑ دی ہے اختصار کے لیے یعنی تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو تو بہرحال حضر نے کسی کا نام تھا تو حضور نے فرمایا تم سہل ہو پھر فرمایا کہ آس نام کو حضور نے بدل دیا عزیز نام کو بدل دیا کہ آس میں جو ہے نافرمانی کا ایک پہلوجہ لگتا ہے گنیگار وغیرہ تو گناہ کی نزبت نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی بتلایا کہ عزیز یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سب عزتیں ہیں غالب اللہ کی ذات ہے تو بندے کو عزیز نہیں کہنا چاہیے اللہ کی ذات عزیز ہے تو عزیز نہیں بولنا چاہیے کسی کو بھی عبدالعزیز ہو تو وہ الگ حکم رکھتا ہے کہ وہ وہاں عبد لگنے سے اب وہ عزیز کا بندہ ہو گیا عطلق اس سے منع کر دیا گیا اس کے معنی سختی وغیرہ کیا آتے ہیں اتل لین قرآن میں آیا ہے بہت غلی بہت سخت مومن جو ہے نرم ہونا چاہیے اس کی صفت شیطان تو پھر شیطان ہے اس کو رکھنے سے بھی منع کیا گیا اس میں خباست ہوتی ہے اس نام کے اندر اور حکم کیونکہ حاکم تو اللہ کی ذات ہے غراب قبوے کے معنی میں ہیں تو یہ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا حباب یہ بھی ساپوں کی ایک قسمیں ہیں تو اس طرح کے نام رکھنے سے منع کیا گیا شہاب یعنی شولہ وغیرہ ہوتا ہے آگ کا شولہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نوستو ستاون حدثنا ابو بکر بن نبی شیبت قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا مجالد مجالد بن سعید نشابی مسروق قال لقیت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال من انتا قلت مسروق بن الاجدع فقال عمر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاجدع شیطان مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں نے کہا کہ مسروق بن اجدع تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اجدع جو ہے وہ شیطان کا ایک نام ہے اجدع یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے لہذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار نو سو اٹھاون حدثنا انفیلی قال حدثنا زوائل قال حدثنا منصور بن الموع تامیری انہلال بن یسافن ربیع بن عمیل تحنس مرتب بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمین قلامك یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلحا فإنك تقول حضرت عمر رائع بن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچے کا نام یسار اور رباح اور نجیح اور افلح مت رکھو یسار رباح نجیح افلح یہ مت رکھو کیونکہ اگر تم نے پوچھا کہ تم کہو گے کہ کیا وہ یہاں ہے کیا وہ یہاں ہے تو جواب دے گا کہ جی نہیں یعنی اب تم مزید میری طرف کوئی بات کی نسبت مت کرنا تم اور زیادہ ناموں کی نسبت جو ہے میری طرف مت کرنا تو یہ ایسے برے برے نام مت رکھا کرو یہ چار ناموں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے ناموں کا قصد کرتے تھے اور جو معانی رہتے تھے تو وہ اس سے فعل لیتے تھے اصل میں تو ان کو جو ہے ایسا کرنے سے روکا گیا کہ وہ ایسے ناموں میں پھر ان کے جیسے یسر ہے تب اس کا الٹا وغیرہ یہ وہ سب معانی الٹے سیدھے لیتے تھے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ سار عربہ یہ وہ سب چیزیں رکھنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اکرتم نے پوچھا کہ کیا وہ یہاں ہے یعنی یہ سار یہاں ہے تو وہ جواب دے گا جی نہیں تو مطلب اب یہ کہ وہ اب سب غلط معانی لیے جاتے ہیں تو اس لئے حضور علیہ السلام نے ایسے نام رکھنے سے منع فرما دیا اب اگلی حدیث پاک کا نمبر چار ہزار نو سو انساٹھ چار ہزار نو سو انساٹھ حدثنا احمد بن حنبلین قال حدثنا المعتمیر قال سمیت الرکینا یحدیتو عن نبیہ نبی انس مرتقالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت السمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے کسی غلام کا نام ان چار ناموں میں سے کوئی ایک رکھیں افلا یسار نافع اور ربا یہاں پر ایک نام جو ہے نافع دوسرا ذکر کیا گیا باقی سب وہی ہے تو یعنی نافع غلام کا نام ہی نافع رکھ دیا نفع دینے والا تو وہ اس میں غلط معنی لینے کا ڈر ہتا ہے تو اس لئے اس سے منع کیا گیا اگلی حدیث پاک نمبر 4960 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت قال حدثنا محمد بن عبید نلعامش نبی صفیان ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عشتو انشاءاللہ انہا امتی ان یسمو نافعا و افلح و برکتا قال الامش و لادری ذکر نافعا املا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ اِذَا جَاءَا نَا أَسَمَّ بَرَكَتُ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ ابو داود رواء ابو زبیر ان جابر عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ لم يذکر برکتا حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا اور میں زندہ رہا یعنی ظاہری طور پر میں دنیا میں رہا تو میں اپنی امت کو اس بات سے روکوں گا کہ وہ نافع اور افلا یا برکت نام رکھیں یعنی میں اپنی امت کو اپنے بچوں کے نام نافع اور افلا اور برکت رکھنے سے روکوں گا یہ تین نام رکھنے سے میں منع کروں گا تو عامش بیان کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ معلوم مجھے نہیں معلوم کہ راوی نے لفظ نافع بیان کیا ہے یا نہیں بہرحال نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص آئے اور پوچھے گا کہ کیا یہاں برکت ہے تو لوگ جواب دیں گے نہیں اسمہ برکت کیا یہاں برکت ہے تو لوگ جواب دیں گے نہیں اب حالانکہ برکت کا وہ نام لے رہے ہیں لیکن اب صحیح معنیوں میں جو برکت ہونا چاہیے وہ برکت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے تو اس طرح کے نام رکھنا نہیں چاہیے افلا کیا یہاں کامیابی ہے افلا ہے مطلب کیا کامیابی ہے تو اب لوگ بولیں گے اب نہیں ہے تو اب لوگ مراد لے رہے ہیں کہ بھئی جو افلا نام کا شخص ہے وہ یا نہیں ہے اور بیچارہ جو اس پوچھنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پر تو کوئی کامیابی نہیں ہے یا ناکامی ہے اس طرح سے گلت گلت معنیوں لیے جاتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے ایسے نام رکھنے سے منع کیا ایسے نافع کا بھی معاملہ ہے کیا یہاں فائدہ ہے نفع دینے والا ہے کوئی تو بلے اب نہیں ہے تو اس طرح سے یہ گلت معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار نو سو ایک سٹ حددنا احمد بن حنبال قال حددنا سفیان بن وعینتان نبی زنادیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ نام یہ ہوگا کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے ملک الاملاک کسی کو کہا جائے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو یہ کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ نام یہ ہوگا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس میں ایک لفظ مختلف ہے یعنی الگ ہے ساتھ ہی اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک یہی ہے اور ایک لفظ بھی بتلایا گیا کہ اخنا کے وجہے اخنا اسم ناپسندیدہ نام اللہ تبارک و تعالی کو یہ ہوگا کیونکہ یہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اب ایسا نام کو یہ دنیا میں رکھے گا تو اللہ تعالی کو یہ ناپسند ہوگا بہرحال آج کے سلسلے درس کو ہم یہی پر موقوف کرتے ہیں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی قول سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے دورانی درس اگر کوئی لغزش یا کوتائی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف اتا فرمائے و صل اللہ تعالی و سلم على خیل خلق سیدنا محمد و علی و علی و اصحابی اجمعین برحمتك يا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین